موسیقی 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 تو ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ ایک ایسے باہر نفسیات ہیں یا ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار خواتین کا استحصال کرتے ہیں تو ہم نے یہ جانچنے کے لیے ہم نے جانچنے کے لیے کہ کیا ایسا ہے واقعی جو شکایات محصول ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ایک ایسی خاتون جو کہ ان کی پیشنٹ تھی اسے ریکویسٹ کی کہ وہ ریکارڈ گئے کہ ڈاکٹر صاحب کیا باتیں کرتے ہیں اور جب خفیہ کیمر پر آپ نے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے گوئی کیا جس کا خچا تھا انہوں نے پہلے کہا کہ جناب آپ کو ایک اچھی کمپنی کی ضرورت ہے پھر آپ کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہے اور وہ میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں پھر انہوں نے عجیب و غریب موبالغہ آرائی پر پھر انہوں نے کچھ بات نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو اور مجھے ساتھ رہنے کیلئے یا فیزیکل ہونے کیلئے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اپنی تھیوری تھی کہ بس آپ نے کہہ دیا میں قبول ہوں میں کہہ دوں آپ قبول ہیں بس ٹھیک ہے سلسل آگے چل سکتا اس طرح تو ایک اپنی تشریح بھی کرنے کی کوشش کی انہوں نے نکاح کی یا مولوی کی یا نکاح کے خطوے کی یا گواہان کی اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے پھر انہوں نے اس بات کا جھانسہ بھی دیا کہ آپ کو ایک اچھی نوکری کی ضرورت ہے اور میں آپ کے لئے ایک نوکری جو ہے اس کو کلیئٹ کر دوں گا اور آپ میری اسسٹنٹ ہوں گی آپ میری معاون ہوں گی صرف اس لئے کہ وہ اس بچی کی نفسیاتی پرابلمز کا فائدہ اٹھا کے اس کو میس یوز کر سکیں اچھا پروفیشن ہے ڈاکٹر کا ہم اپنی بیماریاں اپنے اشیوز اپنے پروفرمز لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن اگر اس طرح کے افراد ان پریشانیوں کا ایک ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں خاص طور پر خواتین کے معاملے میں تو پھر ظاہرہ بڑی افسردہ ہونے کی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب نے یہاں چکوال بولایا تھا اس سے ملنے کے لئے کہ آپ کو توڑ آتے ہیں یہاں رکنا ہے اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور جو ٹریٹمنٹ ہے جانتے ہی ہیں تو پھر قانون حرکت میں آیا ہم نے اپنے طور پر بھی ان سے ان کا موقف جانا کی جناب یہ آپ کی ویڈیوز ہیں آپ جو اس پر کہیں اور قانونی طور پر ایک مقدمہ بھی ان کی خلاف درج ہوا ہے سو اے ہوب انصاف ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ